بانتے ہیں کہ سیطان انسان کا خلا دسمن ہے ہر سمائے انسان کو برگلاتے رہتا ہے اللہ سے یہی دعا ہے کہ اپنے گصے کو اور اپنے آپ پہ قابو رکھنے کی توفیق اللہ دے ہم سب کو گصہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ضرور ملے گا اور اگر میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کیا ان کو ماف کر دینا چاہیے تھا یا نہیں یہ آپ اپنی رائے کمنٹ کر کے جرور دیجئے اگر کو یوں ہے کہ نوجوان محمد بن مرسل جمن بادر کے ساتھ مرسل سعودی عرب کے تاریخی شہر نجران کا رہنے والا تھا معمول اسی تلخی کے باعث اس کے ہاتھ سے اس کے قزن کا قتل ہو گیا اسے جیل ہو گئی جیل میں ایک عرصہ گزارنے کے بعد عدالت نے کساس میں اس کی گردن اڑانے کا حکم سنا دیا البتہ شرعی طور پر مقتور کے عرصہ دیت لینے یا فی سبیل اللہ معاف کرنے کا اختیار بھی محفوظ رکھتے تھے محمد بن مرسل کے قبیلے آر رزق کے بچوں بزرگوں اور نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مقتور کے قبیلہ آر سنیج کے سامنے معافی کی درخواست رکھی جائے وہ چاہے تو دیت لیں مئتین و سبیہ وعشرین الف واربعمیہ وکنے نحاول لما هو اکبر لیکن ما قدرنا نجینا تأخر اکثر ما تأخرنا فاکر انها تقبل لدوب فہذا هدفنا واندفی ها قصور واللہ ایشی كنتم اندارس سستاره هذا علمنا وعس اللہ يوفقنا وإياكم لطاعته وسلامت الجمیئ اس جوللہ نجی ہتنا عندے وقی هلط وشور گوشو لما جنوکی لیکن عمد الشیخ محمد بن علی اللہ حکم ماظ диال قضیه بالنس وقتلوں میرے المطلب ہم بدلوں بدلوں دوسر نقلونا کرا اللہ یرا بدلے قولتے حساسی مائنے مطلبنا شیحی وحسبر الاسلاف انقلنا اقادر من ضائیة نجرات ولہا ontojobe موسیقی 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 سعودی عرب کے تاریخی شہر نجران کا رہنے والا تھا معمول اسی تلخی کے باعث نیج کے سامنے معافی کی درخواست رکھی جائے وہ چاہیں تو دیت لیں وہ چاہیں تو معاف کر دیں یہ درخواست رکھنے کا انداز اتنا منفرد تھا اتنی آجزی اور فریاد اپنے اندر سموئے ہوئے تھا کہ پورے عرب میڈیا کا یہ ٹاپ سٹوری بن گیا حمد بن مرسل کے قبیلے کے چھوٹے بڑے اور بزرگ سب مقتول کے دروازے پر پہنچ گئے مقتول کے ورسہ کو بلایا گیا ان کے سامنے قبیلے کے سرداروں شیخوں جوانوں اور بچوں نے اپنی اکالیں چادریں لمبے جبے وغیرہ اتار کر مقتول کے ورسہ کے قدموں میں رکھ دئیے عزت اور فخر سمجھی جانے والی اشیاء اتار کر مقتول کی چوکھڑ پر رکھ دیں اپنی چادروں سے گٹروں کو باندھ کر زمین پر لیٹ گئے اپنے سروں پر مٹی ڈالی شاہروں نے معافی پر قصیدے پڑے قاتل کے ننے بچے نے کچھ یوں معافی کی صدا کی کہ جکر کٹ جائے کہ میں نے عبداللہ نے اور میں نے جو میرا بیٹا ہے قاضی کے سامنے ہیں اور قاضی نے میرے المومنین حضرت علی کے خلاف یہودی کے حق میں ذرہ کا فیصلہ سنا دیا تھا اور حضرت علی کرم الہوہ جل کریم نے ایک قاضی کو جب اپوائنٹ کیا پھر خود اسے معذول کیا تو اس نے اپنی غلطی پوچھی یا میرے المومنین میری غلطی کیا ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری آواز تمہاری عدالت میں سائل کی آواز سے زیادہ بلاند ہو جاتی ہے اللہ اکبر یہ اسلام کی عدل کا میار تھا یہ تھی وہ روایات جس پر اسلام کو اللہ نے عزت بخشی سادف سوس کہ اس وقت تو بالکل اس کے برعکس ہو رہا ہے کہ یہاں کمزور کے لیے تو قانون ہے لیکن بڑوں کے لیے کوئی قانون نہیں وہ جو مضبوط ہیں پیچھے کی طرف اگر دیکھیں تو پھر تو رشک آتا ہے تکھا دے تصور منظر وہ صبح و شام تو دوڑ پیچھے کی طرف ہے کردش ایام تو سلام پیچھے کی طرف ہے پیچھے کی طرف ہے